وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب مدینہ پہنچنے پر گورنر نے پرتفاک استقبال کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی نوافع ندا کیے مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی وزیر اعظم سعودی خیادت سے ملاقاتیں اور مشرق وستہ گرین اقدام کے جراکی تقریب میں شرکت کریں گے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دنیا ایک روکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ کل ہوگا پاک بھارت ریوائیتی حریفوں کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا دوبائی روکٹ اسٹیڈیم میں چوکوں اور چکوں کا تفان اٹھے گا ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے بارہ رکنی پاکستانی ٹیم کا اعلان کپتان بابر آزم کا بھارتی ریکارڈ توڑنے کا آزم بھارتی کپتان بیراد کولی نے پاکستان کو تگڑا حریف قرار دے دیا انشاءاللہ بھارت سے ضرور جیتیں گے وزیراعظم عمران خان کا قومی کرکٹین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرکٹرز، ایتلیٹس اور ریسلرز نے بھی قومی ٹیم کو گوڑلک کا پیغام دیا حکومت اور مظاہرین میں مذاکرات کا آگاز وزیر داکلا شیخ رشید کی نامعلوم مقام پر مظاہرین کے سربراہ سے بافشی حکومتی ٹیم میں نورالحق قادری اور راجہ بشارت بھی شامل شیخ رشید وزیراعظم کے دارت پر معاملہ حل کرانے لاہور آئے تھے مظاہرین کا مریدکی میں پڑاؤں جی ٹی روڈ پر دن بھر ہنگا میں جاری رہے تصادم سے دو پولیس حلکان اور دو مظاہرین جان سے گئے مارچ کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تائینات جی ٹی روڈ پر درہ چناف کا پول خندقے کھوڑ کر مکمل بند کر دیا مطابد راستے کنتینرز لگا کر سیل کر دیئے مہنگائی کا سوفان اور سیاف کی حیجان پی ڈی ایم کے شہر شہر مظاہرے جاری نونڈی گوار جے یو آئی کے کارکن سڑکوں پر آ گئے سیال کوچ راول پیڈی اور ملتان میں بھرپور احتجاز ریکارڈ کروایا حکومت کے خلاف نارے تیلیف دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ملتان میں قواتین کارکن بھی پیش پیش رہی امران کان جائز حکمران نہیں ساری عمر لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ رکھنے والا عوام کو کیا دے گا یہ عوام کے لیے نہیں مافیا کے لیے کام کر رہا ہے حاج عاصف حکومت پر برس پڑے فروح عبیب کا جواب بھی بار بولیا جو سیاسی بے روزگار ہیں وہی ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں احتجاز کرنے والے ماضی میں ملک لوٹتے رہے انہیں حساب دینا ہوگا دو سال سے اسیر پی پی رانما خرشید شاہ سینٹرل جیل سے رہا جیالو نے پرت پاکست اقبال کیا کارکنان سے خطاب میں کہا کرپشن جیسی غلیز چیز کے قریب کبھی نہیں گیا میرے خلاف آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی بڑی سالزشے کی گئے لیکن کوئی جھکا نہیں سکا کسی سے شکایت نہیں کروں گا کہ جیل میں کیوں ڈالا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے